اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج جن تین ایشوز پر میں بات کروں گا اس میں ایک تو بننو اور ڈیرہ اسماعیل ہان میں ہونے والے فوج پر حملے اور یہ کدھر سے ہو رہے ہیں اور فوج کن کن محاظم پر لڑ رہی ہے اور ہمارے پالیسی لیول پر کیا پرابلمز چل رہے ہیں اس پر میں بات کروں گا دوسرا ایشو جو ہے وہ جو حکومت نے پی ٹی آئی کو بین کرنے کا فیصلہ کیا اور پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا وہ کیا معاملات ہوئے اس کی میں آپ کو سٹوری بتاؤں گا اور تیسرا ایشو جو ہے وہ جو ایڈھاک ججز کی تائیناتی کے حوالے سے تھا کہ سپریم کورٹ میں ان کو تائینات کیا جا رہا ہے اور اس پر سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ کیمپین شروعی اور ان میں سے ایک جج جو ہیں وہ انہوں نے معذرت کر لی ہے باقی جو ہیں انہوں نے کوئی دو نے قبولیت بخش دی ہے ایک نے بھی نہیں بتایا اب یہ ہے کہ کیا ان ججز سے کوئی فرق پڑے گا جو سوشل میڈیا پر اس کی انٹرپٹیشن ہوتی ہے یا جتنا آئیکل لوگوں کو جتنا ڈاڈا قسم کا شعور آ چکا ہے کیا وہ شعور جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا کیا سرائیوں پر مبنی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے تو بات کا آگاز جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو کل ایک بنو میں ایک خودکش کار کے ذریعے تماکہ کیا گیا جو کہ یعنی کہ اس میں گاڑی میں اسلاح بارود تھا اور اس کے ذریعے انہوں نے اٹیک کیا اور آج دیرہ اسماعیل ہان میں ہوا کل کوئی پانچ شہری جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے اور ایک کوہرام مچ گیا اور فوج جو ہے وہ چاروں طرف سے گیرے میں تھی ایک طرف دیشت گردوں نے ان کو گیرے میں لیا ہوا تھا وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک وہ سیاسی طور پر ادھر فسے ہوئے ہیں کہ مختلف جماعتیں جو ہے ان کے حلاف پراپیگنڈا بھی کرتی ہیں اور جو فوج کے ایک سیاسی کردار ہے اس کی وجہ سے جو فوج ہے یعنی کہ اس پر تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ ادھر لوگ جو ہیں وہ بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں اور ادھر جو ہیں کوئی لاشیں گرین لوگوں کی تو وہ فوجیوں کی وجہ سے گرین ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پینک میں آکے تو ادھر کوئی چاروں طرف سے فائر کھول دیئے کہ ان کو لگا کے یہ دیشت گرد جو ہیں وہ ہمارے چاروں طرف سے ہیں اس دوران کوئی پانچ شے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اس کے یہ آگیا جی کہ جو وائٹ فیلڈر ویکلز ہیں ان کو نکالا جائے وائٹ فیلڈر کی جو ایک ٹرم ہے وہ استعمال ہوتی ہے کہ یہ گاڑی ہیں جو کہ گڑ طالبان ہیں ان کے پاس ہیں یہ ہمارے ملک کا علمی ہے کہ اتنی زیادہ کنفیون پائی جاتی ہے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے کون سا طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور کون جو ہے وہ پاکستان کے محلف ہے اور اب یہ جن کی وائٹ فیلڈرز کی بات کر رہے ہیں ابھی انہوں نے جمعہ کے دن پھر کوئی اس پر کوئی احتجاج کا اعلان کیا ہو گیا کہ یہ جو گڑ طالبان ہیں یہ مختلف ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں یہ نارت اور سوت وزیرستان میں بھی ہیں بننو میں بھی ہیں ٹانک میں بھی ہیں اور کے جگہوں پر بھی ہیں اسی وجہ سے جو پی ٹی ایم کا بیانی ہے وہ بھی سٹرانگ ہوتا ہے پشتون تحفظ مومنٹ کا جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ یہ سب کچھ فوج قراری ہے تو یہ اسی طرح کہ کوئی گڑ طالبان یا یہ جو اتنے ابہام پایا جاتا ہے تو اس سے ایک جو تاثر ہے وہ فوج کے خلاف ہی جاتا ہے لیکن اس میں علمیہ دیکھیں کہ فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں اور ان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے میں تو اوہرال ایک پالیسی لیور پر بھی بات کر رہا ہوں کہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود آپ کی قربانیاں اکنالج نہیں ہو رہی ہیں اور آپ کی پالیسی جو ہے وہ اتنی زیادہ بدلی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ ہماری ہمیں کوئی پالیسی لیول پر کوئی مچور لوگ ہمارے پاس ہیں نہیں ناظرین آپ کے نالج میں ہوگا کہ ابھی دوہزار بائیس میں جب امریکہ کا افغانستان سے انحلا ہوا تو اس ٹائم جو ہے نا ہم نے سب نے بڑے بنگڑے ڈالے جی کہ وہ جناب انتے جناب ساڑا بارڈر محفوظ ہو گیا ہے امران حان جو ہے انہیں کہ وہ بھی انہوں نے کہا جناب اب تو جو ہے تالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائی ہیں خواجہ سب جو ہیں وزیر دفاع انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی امران حان بن کے دیکھو انہوں نے بھی کوئی اس طرح کے ایک دو نعرے مارے جس میں تالبان کی بڑی سپورٹ کی اور باقی جو ہے اوبرال رائے آما وہ بھی اسی طرح کی تھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کوئی ہمیں کوئی کوئی اچھا کام ہوتا ہو وہ نظر نہیں آ رہا ہو کہتا ہے دیکھا یہ بندہ ڈالر ہو رہا ہے یہ اوبرال ایک سوچ تھی اور یہ مختلف ٹائموں پر آپ کو نظر آتی ہے آج بھی جو کرائیسس چلنے ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی بندہ لوگوں کے مزاج سے ہٹ کر بتائے کہ پائی جان تسی جتنا دلے رولا باؤ چیزیں اس اس انداز میں ہونی ہیں آپ جو ہے نا ایک اپنا تجزیہ ایک اس کو حقیقت پسندی پر رکھیں تو جب وہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے لگیا ہے یعنی دوجہ تھا ترجمان آ گیا تو اب جو ہے نا میں آپ کو ایک اگزمپل دی ہے کہ وہ ٹائم کہ جب تالبان ادھر نہیں تھے یعنی اس ٹائم امریکی تھے اور ہمارا یہ تھا جی کے ادھر سے جو راہ ہے اور مساد ہے یہ مل کر پاکستان میں دماغے کراتے ہیں اور جو ہمارا بارڈر جو ہے وہ غیر محفوظ ہو رہا ہے دوزار اکیس میں جو پاکستان میں اس طرح کی حملے ہوئے اس طرح کے واقعات ہوئے ان کی تعداد ستاسٹھ سی دوزار چوبیس ایک سال کے اندر اندر جو ہے نا ان کی تعداد جو ہے جو چھوٹے بڑے حملے مختلف ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان اور کے پی میں ان کی تعداد کوئی ساتھ سو سے زیادہ ہوگی مجھے کو بتا رہے تھے کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ کہہ لیں جی کہ ساتھ سو کی وجہ ہم چھے سو کر لیتے ہیں ہم یہ جو ہے یعنی کہ اس کی تعداد کو بھی درہ کم رکھتے ہیں لیکن کدھر دوزار اکیس اور کدھر جو ہے وہ دوزار چوبیس اور اب بھی میں یہ مثال کیوں دیئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان حملوں کا جو بننو اور ڈیرہ اسماعیل ہان میں ہوئے ہیں یہ الزام آ رہا ہے کہ یہ حافظ گل بہادر جو ہے اس کے بیجی ہوئے لوگ ہیں انہوں نے یہ حملے کی ہیں پہلے انہوں نے ادھر سوات میں بھی جو ایک چائنیز پر اٹیک ہوا تھا وہ بھی اسی گروپ کی طرف سے تھا اور یہ ادھر ان کو طالبان نے پوری طرح پناہ دی ہوئی ہے اور لیڈرشپ ادھر موجود ہے اٹیک جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں اور یہ طالبان ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا کہ انہوں نے آنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے کوئی سکون کا سانس لینا ہے اب بتائیں کہ اب تو آخری امید بھی ختم ہوگی اب ہم کدھر جائیں فوت ہو جائیں کیا کریں تو اب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ علمیہ ہوگیا دوسری طرف جو ہم نے گھر طالبان لاکر بٹھائے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں وہ فوج کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈبل گیمنگ کرتے ہیں اور اس سارے عمل میں ان جوانوں کی قربانیاں رائے گاں جاتی ہیں اتنے جوان ہیں وہ بچارے اپنی روزانہ کی بنیاد پہ اعجان دے رہے ہیں کوئی یہ دو دن کے واقعات میں جن کا تداد بتائی گی ہے وہ کوئی دس فوجی جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں لیکن جو ایک عام آدمی ہے وہ اس چیز کو فیل نہیں کر رہا اور وہ اسی طرح ہماری جو پالیسیز میں اب ہام ہے اس کی وجہ سے یہ جو گھر طالبان ادھر موجود ہیں ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ جو مختلف علاقوں میں جو ڈیویلپنٹ کے پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح ادھر نہیں ہوتا پتا چلتا ہے آپ کو ایکسین نے بھی پیسے لیئے ہیں فلان کا بھی کٹا ہے فلان کا بھی ہے تو لہٰذا ان کا بھی کوئی ادھر کٹ ہوتا ہے کوئی دو تین پرسنٹ اس طرح کی باتیں ان کے حوالے سے بھی آ رہی ہوتی ہیں اور باقی جو ہے یعنی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں گشت بھی کرتے ہیں اور ادھر ان کی اپنی ریٹ ہے تو یہ کتنا انفارٹنیٹ ہے جو گھر طالبان ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں انہوں نے بھی اپنی ایک متوازی ریاست بنائی ہوئی ہے اب ان سے یہ کیا فائدہ لے رہے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی لیکن یہ ہے کہ کسی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی روزانہ کی بنیاد پہ اور یہ اس لیے بھی مجھے ڈینجرس لگتا ہے کہ اس سے جو فوجی ہیں یعنی کہ جب ان کی قربانی کو اکنالج نہ کیا جائے تو وہ بھی بڑے ان کی بھی حوصلے پست ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جانے دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے عام آدمی کو فیل نہیں ہوتا عام آدمی سے پوچھتے ہیں تو وہ اندھا ہے کہ تو اٹھا پتہ نہیں جال دا کہ تو سیکیٹی سائیڈ دے ہو تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں اب ہم ان کو ختم کرنا چاہیے لوگوں کا ٹرسٹ ون کرنے نہیں تو صورتحال بڑی ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے لوگوں کا اعتماد کم ہے جو ہماری ریاست ہے چوزری ریاست اس کے جو وکٹمز ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے کوئی ماضی میں وکٹم تھے کوئی ابھی وکٹم ہے تو لہٰذا جو ماضی کے وکٹم تھے وہ آج جو وکٹم ہے ان پر اگر اور نہیں تو کم از کم بولتے کام ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے یہ ہاتھ ان کو لگے ہوئے ان کو پتا ہے کہ چوزری ریاست کس طرح گیرکتیں کرتا ہے تو یہ ادم اعتماد کی فضاء اتنا ڈس ٹرسٹ لوگوں کا یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے تو اس پر کوئی ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں ایک کلیریٹی ہو لوگوں کا اعتماد ہو خاص طور پر یہ جو ٹرائبل ایریا والی سائیڈ پر لوگ ہیں جو ایک وار ان ٹیرر کے جو افیکٹیز ہیں ان کا اعتماد جیتنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کتنے کو بندیں ماریں گے اور پھر یہ دیکھیں ایک اور جو ہم الزام لگا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک جو انہوں نے ابھی نیا کام شروع کی ہے پہلے وہ سوئیسیڈ بمبر بیٹے تھے اب کیا ہوتا ہے وہ گاڑی میں پورا بارود فٹ کر کے تو وہ گاڑی آتی ہے اور ہم الزام کیا لگا دیتے ہیں یہ افغانستان سے چلی ہے خدارہ افغانستان سے گاڑی اس طرح جس میں بارود سے لدی ہوئی ہو اس طرح افغانستان سے نہیں آتی ان لوگوں نے ادھر چیزیں سیکھ لی ہیں یہ ادھر ہی یہ سارا سامان تیار کرتے ہیں میں کوئی ایک دو واقعات کے حوالے سے میرے پاس انفرمیشن بھی ہے کہ ان کی جو ساری وہ سیمبلنگ پہ رہا ہوئی ہے وہ اس جگہ پر ہوئی ہے پاکستان میں یہ پہلے الکایدہ کے پاس ٹیکنالوی تھی انہوں نے آگے ٹی ٹی پی کو شفٹ کیا اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہم پر استعمال کر رہی ہے بات ہے اوورال ایک ہم تو کوئی اچھی خبر کو ترس گئے ہیں ہر طرف سے بری خبریں بری خبریں ہی آ رہی ہوتی ہیں انیوے ہم اپنے نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد میں جو دراد پڑ گئی ہے ایک ہی دن میں اور وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے جو نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پی ٹی اے کو بین کرنا ہے تو پیپلز پارٹی نے ڈس ہون کیا اور انہوں نے نہ صرف ڈس ہون کیا انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم جو ہے بین کے خلاف ہیں اب میں نے اس کے بعد آج حساق دار جو ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ بین کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے ہم اپنے جو اتحادیوں کے ساتھ مشورہ کریں گے اس آج یہ بھی کہہ دیا ہوا کیا ہے انہیں کہ ان کے اکل کا لیول دیکھیں پہلے پریس کانفنس کیے اور ابھی جو ہے نم مشاورت شروع کرنے لگے ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور ذرا امیجن کریں کہ یہ اگر گورنمنٹ خود بھی کر لے گی اگر ان کو کوئی اور ان کو سپورٹ کرنے والا نام بھی ہو کر لے گی لیکن کتنے سوال ہوں گے کہ آپ کے اتحادی جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اب یہ ہے جی کہ ان کے ساتھ انہوں نے مشاورت شروع کرنی ہے اب مشاورت جو ہے جو بلاول بھٹو ہیں ان کے بارے میں مجھے کوئی آج میری کوئی پیپلز پارٹی کے کوئی لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ امریکہ ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو انہوں نے پیغام بیجا جی کہ اس کی مضعمت کیجئے اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں بین کرنے کے ہم خلاف ہیں تو اب جو ہے اب انہوں نے ان کے ساتھ مشاورت شروع کیا ہے مشاورت شروع کیا ہے اس کے پہلے بھی ان کے کوئی اختلاف چل رہے تھے جو پاور شیڈنگ فارمولہ اس کے تحت یہ جو پنجاب میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے وہ پہلے انہوں نے کوئی تحریری طور پر معاہدہ کیا لیکن بعد میں نون لیگ والے جو ہیں وہ سے پھر کے حاصل اور مریم نواز جو ہیں انہوں نے پنجاب حکومت کے حوالے سے جو باتیں تھی ہیں اور اس میں بھی بالخصوص یہ جو تھا کہ کوئی دس بارہ ازلاح ہیں جیدر کوئی پیپلز پارٹی کے کوئی چیدہ چیدہ کوئی لیڈر ہیں تو ادھر یا ان کی کوئی تھوڑی بہت پریزنس ہے تو اس کے حوالے سے تھا کہ ادھر کی جو بیروکریسی ہے وہ ان کی مشابرے سے لگائے جائے تو مریم نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا اب جو ہے یہ ان کا معاملہ بین والا آگیا ہے پہلے بجڑ کے دوران پیپلز پارٹی نے شورک کیا تھا کوئی باتیں اب نہیں مروا لی تھیں تو اب ہو سکتا ہے کہ بین والا معاملہ اس پر اگری کر جائیں اس بنیاد پر کہ آپ پہلے پنجاب میں ہمارے وہ چیزیں اگزیکیوٹ کریں تو ہم اس پر آپ سے اگری کر جاتے ہیں تو اب بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے اور میرا حیلے کے جو پیپلز پارٹی والوں نے مان جانا ہے اچھا ایک اور جو مزے کی بات اب ہو یہ ہے کہ بین پر ان کی رائے مختلف ہے لیکن جو عمران حان عارف فلوی اور جو کاسم سوری ہے اس کے حلاف آرٹیکل سکس لگانے والا معاملہ ہے اس پر پیپلز پارٹی نرم کو شرکتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان پر لگنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بین پر بھی کچھ دنوں تک مان جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ باقی ان کے اگر مسائل حال ہو جاتے ہیں تو اس پر بھی انہوں نے اگری کر لینے ان کو دیکھتے ہیں اب یہ وقت بتائے گا ہو سکتا ہے ہمارا تجزیہ غلط ہو بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو اندر چل رہی ہوتی ہیں ہمیں جو جتنا کو پتا چلتا ہے اس کے بنیاد پہ ہم ایک اپنا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو اب جو ہے ہم آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف اور ہمارا جو تیسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائزی سانے چار ایڈھاک ججز لگانے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ میں اور پورے ملک میں قیامت آگئی اور سوشل میڈیا پہ کام شروع ہو گیا دے مار تھے ساڑھے چار اور یہ ہے جی کہ وہ جو ہے نا انہیں کہ اس کو اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں باقی ججز پہ تو جو ایک ریگولر ججز ہیں تو اب وہ انہوں نے ایڈھاک ججز لگانے ہیں ایڈھاک ججز ہیں کون یہ وہ ہیں جو پہلے سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز ہیں جس میں جسٹس مشیر عالم ہیں جس میں جسٹس مذر عالم ہیں جس میں جسٹس مقبول باکر ہیں اور جس میں جسٹس سردار تارک ہیں ان میں سے جو مشیر عالم ہیں انہوں نے تو نہ کر دی ہے اور مشیر عالم جو ہیں وہ کوئی اپنا آئی کل کوئی ایک اور آئیز کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہے وہ اس کو بھی چلا رہے ہیں اور میں بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں کہ وہ ویسے بھی نا کام کرنا چاہتے ہوں لیکن انہوں نے معذرت ہی کی ہے جی کہ میں آویلیبل نہیں ہوں جو مقبول باکر ہیں ان کے حوالے سے کئی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے نا کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں ابھی کوئی نا کی باقاعدہ خبر پہنچی نہیں ہے اور جو دو ججزیں جسٹس مذر عالم ہیں اور جسٹس سردار تارکیاں انہوں نے ہاں کر دی ہے کہ وہ لگیں گے اب یہ ہے کہ کیا یہ لگنے سے قاضی فائدی سا کوئی اپنی سٹرنگتھ چینج کر لیں گے وہ مجارٹی میں آ جائیں گے اور جو انہوں نے کوئی فیصلے کرنے ہیں جس طرح کی کانسپیریسی تھیوریز چلنی ہیں کیا وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ان کا کوئی اور مقصد ہے تو یہ ایک جس طرح کی تھیوریز چل رہی ہیں جو مقصد ہے ان کو لگانے کا اس سے وہ بالکل ہٹ کرے ایک تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ایڈھاک جج کی تیناتی اس ٹائم تک نہیں ہو سکتی جب آپ کے پاس سترہ جج پہلے موجود نہ ہو سپریم کورٹ کے پاس کتنے ہیں سترہ جج ایڈھاک جج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اضافی ججز چاہیے ہیں اور اضافی ججز کیوں چاہیے ہیں جس کام ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کیسز بہت زیادہ ہیں برڈن بہت زیادہ ہے آپ کے پاس مطلبہ ججز نہیں ہے اور اب ان کا ایشو یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس جو کیسز ہیں اس میں کوئی پچیس سے تیس پرسنٹ جو کہ برڈن ان پر جنہیں کی جو آن سالڈ ہے ابھی یا جو سپریم کورٹ نے ابھی ان کو ٹیک اپ کرنا ہے وہ کریمنل کیسز ہیں تو ان کے پاس جو کریمنل سائیڈ کو ڈیل کرنے کے لیے ججز کی کمی پائی جاتی ہے اب یہ ہے کہ انہوں نے وہ پنڈینسی کو اڈریس کرنے کے لیے انہوں نے یہ ججز لگائے ان کی جو ہے زیادہ ترکی کریمنل آہ 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 کی بیک گرونڈ ہے آہ اور آہ لہٰذا ان میں سے کوئی تیار ہو گئے ہیں تین تو تیار نہیں کہ دو تو تیار ہو گئے ہیں اب جسٹر مقبول باکر کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آہ اور آل لڈی جو ہمارے پاس ہیں وہ دو ججز ہیں جسٹس مندو خیل ہیں اور جسٹس شہداز جو کہ بھی آہ ہائی کورٹ سے آئے ہیں سپریم کورٹ تو یہ ہیں تو آہ ان کا جو مقصد ہے ان کو لگانے کا وہ یہ تھا لیکن جس انداز میں ہر بندہ بڑا ایک عرستو بن کے اور بڑا کام ان کے جو میڈیا پر لگے ہوتے ہیں اور جس انداز میں وہ تفسرے کر رہے ہوتے ہیں اکلے کل بن کے آہ جناب سوشل میڈیا کا پریشر اور فلان جائے نے بھی انکار کر دیا ایک اور وکڑ گر گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب بکواس ہے ایسی بات نہیں ہے آہ بات یہی کے حوالے سے ہے اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ جو برڈن ہے چل رہا اگر اس کو ڈسپوز آف نہ کیا جائے تو اس پر بھی اتراز ہے اگر ڈسپوز آف کرتے ہیں پھر بھی اتراز ہے وہ مسئلہ وہی ہے کہ یعنی کہ وہ کسی نے کوئی بندہ اپنے گدے کے ساتھ جا رہا تھا تو جب وہ گدے کے اوپر بیٹھا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ گدے کے اوپر بیٹھ گیا ہے اگر وہ نیچے اترا تو انہوں نے کہا یہ گدہ ہے اس کے پاس ہے پھر بھی اس کے ساتھ سے چل رہا ہے تو لوگ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی انہوں نے ایک جواز راشنہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اگر محالفت ہو تو انہوں نے باتیں ضرور کرنی ہوتی ہیں اور معلومات کا بھی فقدان ہے لیکن میں نے میرے تجربے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب معلومات آ بھی جاتی ہیں تو اگر وہ آپ کی خواہشات کے برقس ہوں تو لوگ وہی کرتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں اسی کے مطابق آگے پھر پروپیگنٹا اپنا کام تونک چک کے رکھ دینے بناظرین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ